بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ انج بھی رامہ اوکھیاں سن کچھ گل ویچ غم دا توک بھی سی کوئی شیر دے لوگ بھی ظالم سن کوئی سنو مرن دا شوق بھی سی شیخ اپرا آج تسی سانا دل خوش کر دیتا ہے جس جوش اور والولے نال آئے پچھے میرے پر آپ بچے جڑے کھڑے نے کہل اگر تسی تصویران ویکھی ہوئیں تو اسی گوڑے گوڑے چکڑ چکھلوتے رہے تو کیم شہم ہے گیا اگر آجاؤ کچھ نہیں ہو لگا تانو پتہ کل ساہی وال چھ بارش دی وجہ تو تانو پتہ کتنا اتھے پانی سی اتھے ماشاءاللہ سارے لوگ جڑے نے چار گھنٹے خان صاحب دی تقریر سوروں سے گوڑے گوڑے پانی کھڑے رہے تو بیٹا آپ لوگ سارے آگے آ جائیں پیچھے والوں کو موقع مل جائے گا جتیاں لال ہو سلواراں چھنگ لو تاگے آ جاؤ شاباش میں شیخ اپرا کے لوگوں سے میرا ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے جس زمانے میں میں کام یہاں کیا کرتی تھی تو میں ہمیشہ شیخ اپرا کی طرف میرا دھیان ہوا کرتا تھا آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شیخ اپرا کا جذبہ دیکھ کے ہمارا خون ویسے ہی بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سب سلامت رہے آج ہم آپ کے پاس کیوں کھڑے ہیں آپ دیکھئے پاکستان کس مشکل دور میں سے گزرا کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ میں جب ہمیں حکومت ملی تو سو ارب کا خسارہ اور سو ارب کے چیک جو ڈس آنر ہوئے تھے پچھلے حکومت کے وہ ہمیں ورسے میں ملے ہم نے وہ بھی ادا کیے اور اس کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں جایا کرتی تھی اسیمبلی میں تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی میں ان سے کہتی تھی کہ تو آنے اٹھان دے ٹیر سام لئیے تا پھر آپڑیاں بھی لا دے آنگے اس کے بعد آپ کے سامنے کوویڈ آیا لیکن اس سے پہلے خان صاحب نے دو ہزار انیس کے اندر اناؤنس کر دیا کہ ہر وہ بندہ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتا ہے اس خاندان کو ہم صحت کاٹ دیں گے اور دو ہزار بیس تک اسی لاکھ خاندانوں کو صحت کاٹ مل گیا تھا جس میں شیخ خبرہ بھی شامل ہے میں یہاں آئی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کاٹ بٹے اس کے بعد کوویڈ کی دورانیا میں اتنی زیادہ مسئیبت ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے لیکن الحمدللہ پاکستان پہ اللہ کی بڑی مہربانی رہی عمران خان کی اچھی پالسیز کی وجہ سے ہم نے کوویڈ کو سنبھال لیا ساری دنیا نے تعریف کی کہ جو کام عمران خان نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ سارے خاندان پنجاب کے سارے خاندانوں کو صحت کاٹ دے دیں اس 31 مارچ کو تین کروڑ خاندان سب کو دس دس لاکھ کا کاٹ دے دیا گیا ہے ان سے پوچھو انہوں نے کبھی غریبوں کا سوچا ہے ہم تو آتے تھے اور غریب کی بات کرتے تھے عمران خان اگر بات کرتا تو پناہ گاہ کی بات کرتا تھا عمران خان بات کرتا تھا احساس کاٹ کی بات کرتا تھا عمران خان بات کرتا تھا صحت کاٹ کی بات کرتا تھا وہ بات اس لیے کرتا تھا کہ اسے پتا تھا کہ اگر ہم اپنے بندے جو ہمارے غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں ایک دفعہ وہ اوپر آگئے تو انشاءاللہ پاکستان وہ قوم بنے گا جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان بے شرموں نے اے خاص طورت ہے جڑا ساڑھا توڑا ہمسایا بے شرم ہے گھر یہ ایسا لوٹا ایک دن دن کو قوالیٹی دا لوٹا ہوئے تھا پیڑا لوٹا ہے گا اور جڑا چبا بے با نہیں ملدا پلاسٹک اللہ لوٹا ہے اوہ اللہ لوٹا ہے گا اور اس نے اس نے اپنی سب کچھ بیچ ڈالا غیرت بیچ ڈالی پاکستان کی غیرت خان صاحب آگئے ہیں انتہالار کی گھڑیاں ختم ایک زوردار نالہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان عمران خان لائے جی تران ترانہ کرے ترانہ لگائیں ترانہ لگائیں موسیقی